اسلام علیکم دوستو آج کی اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم جانیں گے پیلے بے رونک اور داو دھبوں والے دانتوں کی کیا وجوہات ہیں اور پیلے دانتوں کو موتیوں جیسا سفید کیسے بنائیں اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نو انتہائی آسان گھرے لوٹ ٹوٹ کے تو لاس تک دیکھتے رہیں ناظرین سفید دانت نہ صرف ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے بلکہ اس کی وجہ سے انسان کی ظاہری شخصیت کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے دانتوں کی سفیدی اور صفائی کے لیے ہم زیادہ تر برش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود سفید ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے خوبصورت اور موتیوں کی تھرہ چمکتے ہوئے بے داگ سفید دانت نہ صرف چہرے کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ انسان کی مسکراہت اور شخصیت کو بھی کامل کر دیتے ہیں جنہیں ایک تھوڑی سی توجہ اور بقاعدہ دیکھ بال کے ذریعے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں پیلے بے رونک اور داگ دھبوں وارے دانتوں کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس میں دانتوں کی روزانہ کی بنجات پر صفائی کا خیال نہ رکھنا پان اور تباکو حس سے زیادہ استعمال سگرنوشی چائے اور کافی وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں نہ صرف دانتوں کو بدنما اور بے رونک بناتی ہیں بلکہ دانتوں سے متعلق کئی قسم کی خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہیں جن مریضوں کو سر یا گردن کے کینسر کی کیمیو تھراپی کے دورانے علاج ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہائیبر پریشر اور دماغ کے علاج میں استعمال ہونے والی مخصوص ادویات سے بھی دانتوں کا رنگ متاثر ہوتا ہے اس کے بارے میں ماہیرنگ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ جنیاتی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دانتوں کا رنگ پیلاہٹ کی طرف مائل ہوتا ہے ایسے لوگ کچھ بھی کر لیں ان کے دانت سفید نہیں ہوتے جب تک دانتوں کے اوپر کوئی کوٹنگ وغیرہ نہ کریں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض خوراک ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دانت پیلاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے مطابق کافی اور چائے کا زیادہ استعمال انسان کے دانتوں کے اوپر برا اثر ڈالتے ہیں اور اس سے دانت پیلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں پیلے دانتوں کو موتیوں جیسے سفید بنانے کے گھریلے ٹوٹکوں کے بارے میں یقیناً آپ دن میں ایک یا دو بار دانتوں پر برش کرتے ہوں گے تاکہ وہ صاف رہ سکیں مگر پھر بھی قدرتی سفیدی واپس نہیں آتی اگر ایسا ہے تو ہمارے اردگرد موجود چند عام چیزیں آپ کی مسکرہات کو روشن کر سکتی ہیں یا یوں کہہ لیں دانتوں کو جکمگا سکتی ہیں نمبر ون کوئلہ کوئلہ آسان اور سستے ترین طریقوں سے دانتوں کو قدرتی طور پر سفید کرنے کے ذرائع میں سے ایک ہے کوئلے کو پیس کر صفوف بنا لیں اور اسے گلے ٹوٹ برش پر چھڑک کر دانتوں پر معمول کے مطابق پھیر لیں نمبر دو پاودر ملک اور ٹوٹ پیسٹ پاودر ملک بھی دانتوں کو موتیوں جیسے سفید اور صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے تھوڑا سا پیسٹ برش پر لگائیں اور اس پر چھڑکی بھر پاودر ملک اوپر سے چھڑک کر برش کر لیں اس طریقے کار کو ہفتے میں ایک سے دو بار سے زیادہ نہ آزمائیں نمبر تھری بیکنگ سوڈا اور لیمو کا ارک چھڑکی بھر بیکنگ سوڈا ٹوٹ برش پر چھڑکیں اور اس پر چند کترے لیمو کا ارک ٹپکا دیں اور برش کر لیں واضیہ رہے کہ اس طریقے کار کو ہفتے میں ایک بار سے زیادہ استعمال نہ کریں نمبر فور ہائیڈروجن پر اکسائٹ ہائیڈروجن پر اکسائٹ کو ازمائنے سے پہلے یہ جان لیں کہ دانت بہت زیادہ حساس تو نہیں اگر سب ٹھیک ہو تو تھوڑی سی روئی کو پر اکسائٹ میں ڈبوئیں اور نرمی سے دانتوں پر رگڑیں یہ طریقے کار بھی ہفتے میں ایک بار سے زیادہ استعمال نہیں کیا جانا چاہیے ورنہ دانتوں کی سطح کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے نمبر پانچ سمندری نمک لیمو کا ارک اور ٹوٹ پیسٹ آدھا چائے کا چمک سمندری نمک اور کچھ مقدار میں لیمو کے ارک کو ایک باول میں تھوڑی سی مقدار میں ٹوٹ پیسٹ میں مکس کریں اس مکسچر کو دانتوں پر لگائیں اور ایک منٹ بعد دھولیں یہ طریقے کار بھی ہفتے میں ایک سے دو بار ازمانے کے لیے بہترین ہے نمبر چھے لیمو کا ارک اور پانی دونوں کی یقصہ مقدار کو مکس کرنا دانتوں کی سفیدی کی بحالی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس مکسر کا استعمال ہفتے میں ایک بار کرنا ہی مناسب ہے نمبر سات سیب کا سرکہ اور پانی آدھا چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ایک گلاس پانی میں ملائیں اس سلوشن سے دانتوں کو روز برش کرنے سے پہلے دھویں نمبر آٹھ اسٹرابری ایک پکی ہوئی اسٹرابری لیں اور اسے چمچ سے پیس لیں اب اس پیس سے دانتوں کو کچھ میٹ تک برش کریں تاکہ پیلے دھبوں سے نجات پائی جا سکے یہ ٹوٹکا مہینے میں ایک بار ازمانے کے لیے ٹھیک ہے نمبر نو ٹوٹ پیس نمک بیکنگ سوڈا اور لیمو کا ارک ایک چمچ ٹوٹ پیس چھٹکی بھر نمک تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور چار سے پانچ کترے لیمو کے ارک کو ایک پیالے میں مکس کریں اس مکسچر سے چار سے پانچ منٹ تک دانتوں پر برش کریں اور آپ صرف ایک استعمال کے بعد ہی فرق محسوس کریں گے اس طریقے کار کو دو مہینے میں ایک بار ہی استعمال کریں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی صحیح سے متعلق نئی ویڈیوز کے لیے چوہان ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں شکریہ ملتے ہیں بہت جل نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ